مستقیم پار اور مستقیم کیا ہے یہ بھی صحیح فرما رہے ہیں کہ مستقیم اب دیکھو دیکھئے جنا پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں اب ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے حادہ کہاں آئے کہاں ہے حادہ حادہ بھئی اگر حادہ آگیا ہے نا تو بھی سمجھنا بڑا آسان ہے اگر قرآن نے کہہ دیا حادہ سرات مستقیم کے لئے حادہ تو مرے رسول نے کہاں دیا من کنتو مولا ہو فہادہ حادہ 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 بھئی پھر صحیح کہ سرات مستقیم کیا ہے ادھر سے آواز آئی میرے بدود کرنے لگے اہدین السرات المستقیم آہ مجھے مالک مالک کون سا فرما رہے تھے رسول اللہ بھی فرما رہے تھے عجب سنا تم نے مالک سرات مستقیم کی ہدایت کر دے وہ جو جن پہ تیرا غضب ہے ان کے راستے کی نہیں جو گم رہا ہے ان کا راستہ نہیں چاہیے مالک سرات مستقیم چاہیے اب آپ میں شیخ اکورا میں آپ ساتھ بیٹھا ہوں بھے سننا میں اگر کہوں جناب مجھے آپ لاہور کا راستہ بتلا دیجئے خبردار فیصل آباد کا نہ بتلا گئے گا تو آپ میری جان کو آ جائیں گے جناب جب آپ نے لاہور کا پوچھا ہے تو میں کوئی پاگل ہوں جو بتلا دوں آپ کو فیصل آباد راستہ جاتا ہے ہے یا نہیں شبان اللہ شبان میں نے لاہور کا راستہ پوچھا ہے تو اور کیا کہا کہ خبردار فیصل آباد کا نہ بتائیے گا تو میں فیصلہ بات کہ آپ کیوں بتائیں گے آپ یہی کہیں گے نا بھی کیوں بتاؤں گا میں اس آیت میں یہی ہوا کہ مالک نعمت والوں کو راستہ بتلا دے غضب والوں کو نہ بتلانا تو کیا کوئی چانس ہے کہ وہ غضب والوں کو بتلا دے نہیں چانس ہے خدا گرسم نہیں چانس ہے تو پھر یہ تمہیں سبق کیا دیا تو سبق یہ دیا ہے کہ اس سرات مستقیم پر کلمہ پڑھ کر کچھ غضب والے بھی آ جائیں گے توجہ رہے کچھ غضب والے بھی آ جائیں گے تو مالک ان سے بچا لے فقط نعمت والوں کے ساتھ ہمیں رات محمد سرات مستقیم پر اہلی سرات مستقیم پر لا خدن لہم سرات کل مستقیم مالک آدم کی پوری نسل کو جھڑ سے اکھاڑ دیکھنے دوں گا بھئی سننا ایک آیت اور سن لو اور مجھے اجازت دے لو یہ جملہ جو میں نے کہا ہے نا سورہ بن اسرائیل سترہوان سورہ قرآن کا اس سورے میں لمبی آیت ہے میں فقط ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں کہنے لگا اللہ سے لا احتنکن زوریتہو اللہ قلیلہ مالک میں آدم کی جو نسل ہے ہم لوگ انہیں جڑ سے بخار کے پھیک دوں گا اللہ قلیلہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو میرے قابو منی آئے ہیں انہیں چھوڑ کے پوری نسل آدم کو تباہ کروں گا تباہ کروں گا کون کہہ رہا ہے اچھا اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں قرآن میں دو جگہ دعوے ہیں اس کے ٹھیک دونوں آیت میں نے پڑھ دی اللہ عبادکہ من مول مقلسین اور اللہ قلیلہ میں پوری نسل آدم کو جڑ سے بخار کے پھیک دوں گا میرا کوئی ذاتی جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے کیا آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں آدم کی نسل کو تباہ کروں گا تو بھئی جب میرا جھگڑا نہیں ہے ابلیس سے جب آپ کا جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے تو وہ ہمیں کیوں تباہ کرے گا بھئی جھگڑا تھا آدم سے بگڑا آدم سے ہارا آدم سے خلافت کی ریس لگی تھی آدم سے سجدے کا حکم ہوا تھا آدم کو تو ہم نے کیا بگڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم آدم کی ذریعت کو تباہ کریں گے تو ابلیسیت سمجھ لو ابلیس اگر نبی سے انتقام نہ لے سکے تو اس کی ذریعت سے انتقام لے لیتا ہے پہنچ گئی بات اگر ابلیسیت یہی ہے کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو نبی کی ذریعت سے انتقام لے لو مالک پوری نسل آدم کو بھیکاؤں گا تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی کہاں بیٹھ کے بھیکاؤں گا لَا أَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَ قَلْ مُسْتَقِيمُ کئی اور نہیں بھیکائے گا تم اگر سمجھتے ہو کہ سینیما ہال میں بھیکائے گا نہیں اس لئے کہ وہاں تو بھیکے ہوئے لوگ جاتے ہیں واہ 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 کیا باہ وہاں کچھ پاگل ہوا جو جائے گا تو کہاں بھیکائے گا سرات مستقیم پر میں نے بڑی زحمت دی دیکھو ساٹھ دقیقے مکمل ہو گئے اور تقریر کو آخری مرحلے میں داخل کر رہا ہوں لیکن یہ بات اگر پہنچ گئی محنت سوارت ہو گئی کہاں بھیکائے گا سرات مستقیم پر پچھلی گفتگو تمہارے ذہنوں میں آئی یاسی والقرآن الحکیم انکا لمل المرسلین على سرات مستقیم محمد سرات مستقیم پر حل یستوی ہوا ومی یعمرو بالعدل وہوا علا سرات مستقیم علی سرات مستقیم پر تو پوری انسانیت سے کل دو ہیں سرات مستقیم پر محمد سرات مستقیم پر علی سرات مستقیم پر اور یبلیس کہتا ہے میں بھیکاؤں گا سرات مستقیم پر تو اب سمجھ میں آیا کہ کیسے بھیکائے گا یا محمد کی نبوت میں شک ڈلوائے گا یا علی کی بلایت سے انکار کروا دے گا محمد سرات مستقیم پر محمد سرات مستقیم پر محمد سرات مستقیم پر